ترک صدر رجب طیب اردوان آج پاکستان آئیں گے پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاع اور تجارہ سمیت کئی شعبوں میں تعاون کے معاہدوں کا امکان جمعہ کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس خطاب صدر اور وزیر آزم سے ملاقات شیڈیول وفاقی دار الحکمت کی سڑکوں پر خیر مقدمی بینرز لگ گئے گرفتاری کا غلط استعمال بھی کرپشن ہے کرپشن سے کرپشن ختم نہیں کی جا سکتی نیپ کے گرفتاری کے اختیار پر ایک تفصیلی فیصلہ جاری کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر من اللہ نے نیپ کے اختیارات پر سوال اٹھا دیئے حیثن اقبال اور شاہد خاکان اباسی کی زمانت کی درخواست کی سماعت کے دوران ریمارکس دیئے یہ بھی دیکھنا ہے کہ زمانت کے لیے انتہائی نوعیت کا کیس بنتا ہے یا نہیں فریقین کے وقلہ آئندہ سماعت پر اس نکتے پر معاونت کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے لیے سیاسی انتقام میں جمہوریت پسندوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آصفہ بھٹو میری آواز بنیں گی جالی اکاؤنٹس کے جوائنٹ وینچر کیس میں پیشی کے بعد بلاول بھٹو کی سخت انقید کہا حکومت مخالف اعتجاج کا اعلان کیا تو نوٹس مل گیا امید کرتا ہوں آپوزیشن لیڈر جلد از جلد ملک میں ہوں گے آپ نے سفید جھوٹ بولا اور اس جھوٹ کے اوپر آپ کو دوبارہ بلا کے آپ سے پوچھا گیا آج بھی آپ سے دوبارہ ڈاکومنٹس مانگے گئے ہیں فردر چیزیں مانگیں گئی ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت زیادہ ڈیل دی جا رہی ہے نیب کی طرف سے یہ تو نیب ہے پولیس کے سامنے جھوٹ بولے تو اس کو فوراں اٹھا کے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے پہلے ایک صاحب کہتے تھے مجھے کیوں نکالا اب دوسرے کہتے ہیں مجھے کیوں بلایا کوئی قانون سے بالا تب نہیں آپ پر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں جب تفتیش کے لئے بلائے جائے آنا پڑے گا شہزاد اکبر کا دو ٹوک موقف کہا بلاول کو بہت ڈھیل دے دی گئی نئے پاکستان میں کاروائی ہوگی پاکستان میں ریکارڈ بے روزگاری اور غربت ہے حکومت دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹ رہی ہے افسوس مشیر خزانہ کو آج تک معلوم نہ ہوا کہ مسئلہ کیا ہے لیگی رہنمائی ایسا نے اقبال کی تنقید کہا حکومت نے نا تجربے کاری کے ساتھ عوام اور معیشت کو اس جگہ تک پہنچا دیا فردوس آشق آوان کا شکریہ جنہوں نے کمر توڑ مہنگائی کی نشاندہی کی مہنگی الین جی شاید خاکان اباسی کی وجہ سے خرید رہے ہیں اپوزیشن رہنمائوں پر اربو روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی قانون پر آپس میں لڑ رہے ہیں وفاقی وزیر فاوات چودری کی تنقید کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تیس سال حکومت کی ہمیں پانچ سال برداشت کر لیں